ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خالد محمود ڈسکس کرنے والے ہیں ملٹی لائن کمانڈ آج ہم ملٹی لائن کمانڈ کے سارے آپشنز ان ڈیٹیل دیکھنے والے ہیں ویڈیوز کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آپ اس ویڈیوز کو پورا دیکھئے اگر آپ کو کہیں پہ کسی طریقے کا کوئی بھی ڈاؤٹ اس ویڈیوز میں آتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ چاہے تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں میں ہر ایک میسج کا جواب دیتا ہوں چلی شروع کرتے ہیں ملٹی لائن کمانڈ سب سے پہلے بات آتی ہے ملٹی لائن کمانڈ ہمیں کہاں پہ ملے گا اس کے لئے آپ کو جانا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آپشنز شو نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ منیو بار کو شو کرا لیجئے یہ ہونے کے بعد آپ کو جانا ہے draw کے اندر اور یہاں پہ آپ کو ملے گا ملٹی لائن کمانڈ آپ اسے چاہیں تو شوٹ کٹ کی سے بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں شوٹ کٹ کی ہے اس کا ml for ملٹی لائن کمانڈ پریس کریں گے انٹر تو ملٹی لائن کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے اندر تین آپشنز ہیں پہلا ہے جسٹیفیکیشن دوسرا ہے اسکیل اور تیسرا ہے سٹائل ہم ایک کے کر کے دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں ہم جسٹیفیکیشن کیا ہے جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو پریس کرنا ہے جے انٹر تو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تین آپشن آپ کو شو ہو رہا ہے ٹاپ زیرو اور باٹم ان سبھی کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ٹی فور ٹاپ انٹر میں نے ایک لائن لیا کچھ اس طریقے سے انٹر اگن میں ایمیل کمانڈ پریس کر رہا ہوں ایمیل فور ملٹی لائن انٹر جے فور جسٹیفیکیشن سیکنڈ میں رہا ہوں زیرو سو فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرد فورت اور پریس انٹر کریں گے آپ کمانڈ سے بہار آ سکتے ہیں یا پھر اسکپ کی پریس کریں گے تو بھی کمانڈ سے بہار آ سکتے ہیں اگر ہم لیتے ہیں ایمیل فور ملٹی لائن کمانڈ جے فور جسٹیفیکیشن اور بی فور بارٹم فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت پریس کے میں نے انٹر میں نے تین لائن یہاں پہ کریٹ کیے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اب دیکھیں میں نے پہلا جو کیا ہے وہ ٹاپ سے کیا ہے اسے آپ کیسے سمجھ پائیں گے یہ ٹاپ سے ہے میں نے جب یہاں پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو یہاں پہ ورٹیکس بن رہے ہیں چار ورٹیکس ہے یعنی چار پوائنٹس ہیں ہمارے اور یہ سارے کے سارے ورٹیکس اس لائن کو ٹچ کر رہے ہیں یعنی آپر جو لائن ہے ٹاپ لائن اس کو ٹچ کر کے بنے ہیں اوکے اسی طریقے سے اگر آپ سیکنڈ کی بات کی جائے اس والے کی ان سبھی کے ورٹیکس ان دو لائنوں کے بیچ میں create ہوئے ہیں اس طریقے سے ایک بیچ میں لائن ہے اور اس پہ zero پہ create ہو رہے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے سمجھئے یہ جو لائن ہے ہمارا یعنی کہ یہ one اور یہ two تو one لائن جو ہے وہ ہمارے center لائن سے point five distance اوپر کی سائیڈ ہے اور second line point minus five distance نیچے کی سائیڈ ہے یعنی کہ اگر بیچ سے offset لیں for example five کی five upside and five downside تو بیچ میں وہ لائن جو create ہوگی اس پہ ہی vertex create کیا ہے vertex وہ بنایا ہے اس نے اور تیسرا جو ہے ہمارا وہ bottom پہ ہے یعنی کہ اس نیچے والے لائن پہ ہمارے سارے vertex شو ہو رہے ہیں اوکے تو یہ تھا ہمارا justification اسے میں delete کر دیتا ہوں again چلتے ہیں ml for multi line command press کیا میں نے enter s for scale s میں نے لیا اور press کیا enter so جب آپ scale لیتے ہیں تو by default جو ہے وہ scale 20 ہوتا ہے یعنی کہ پہلے line اور دوسرے line کے بیچ کا distance ہوتا ہے وہ 20 کا ہوتا ہے آپ چاہہے اسے change کر سکتے ہیں for example 30 30 لیجیے اور press کیجئے enter first point for example میں اسے straight line میں check کر لیے رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا measurement check کیجئے dimension linear command سے dli shortcut command ہوتا ہے first point second point دیکھیں ان دو first line اور second line کے بیچ distance ہے وہ کیا ہے ہمارا 30 again for example مجھے change کرنا ہے so ml for multiline s for scale میں یہا پہ کیا 20 enter اور میں یہا پہ first point اور یہ رہا second point اب اس کا measurement کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ یہا پہ dli enter first point second point اب یہاں پہ دیکھیں آپ first والے کا distance ڈالا تھا scale 30 ہے اور second والے 20 ہے clear I hope کہ کو کوئی ڈاوٹ نہیں ہوگا چلیئے اب میں اس کو delete کر دیتا ہوں ml for multiline command اب تیسرا ہم بات کرتے style کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں style ہے اس کے بارے میں بات کرتے اس کو آپ st press کر سکتے سکتے ڈاوٹ ڈاوٹ یہ پوچھ رہا ہے multiline style name اب بات ہی آتی ہے style name کہاں سے آئے گا یا تو آپ نے پہلے create کیا ہوگا یا پھر کہیں سے import کیا ہوگا دو ہی option ہو سکتے تو میں نے already create کر رکھا ہے اس کا style کا نام رکھا 45 اور enter دیکھتے کس طریقے کا style create ہو رہا ہے کچھ اس طریقے کا style create ہو رہا ہے enter کر دیا ہم نے یہ تھا multiline style اب ہم بات کرتے ہی کہ ہم اس طریقے کا style کی سے create کر سکتے اگر مجھے اس طریقے کا style create کر ہو ہم کیسے کر یں create تو میں اس select کر کر دیتا ہوں اس کے لئے کیا کرنا ہے مل style یعنی multiline style press کرنا ہے یا پھر آپ format میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے multiline style show رہا ہے جب آپ اس پہ click کریں اس طریقے کا dialogue box open ہو کر آ جائے گا جہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ ہم نے 2 style create کر رہی ہے ایک xyz ایک 45 45 45 45 45 45 style ہے اس screen پہ آ گئی تھی اب بات آتی ہے کہ create کرنا ہے new ٹھیک ہے نیا create کرنے کے لئے کیا کریں ایک example کے طور پہ یہاں پہ ڈال دیتا ہوں میں یہاں پہ a b c d for example اور یہاں پہ رکھیں آپ standard اور یہاں پہ continue کرتے ہیں ایک اور window open ہو رہا ہے اب یہ پوچھ رہا ہے description description میں آپ کچھ ڈال سکتے ہیں for example میں ڈال دیئے یہاں پہ ہمیں یہاں پہ offset color اور line type تین options ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ہے ہمارے پاس 0.5 اور second ہے minus 0.5 یعنی دو line ہماری یہاں پہ create ہو رہی ہے دو line کہاں پہ 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 preview یہاں پہ دیکھ سکتے دو line اگر آپ کو اور lines add کر آیا تھا بیچ میں center line for example بیچ میں center line ہے اس line سے اتنے distance نیچے کی طرف line create ہو رہی ہے اس طریقے سے 0.5 اور minus 0.5 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک line جو create ہو رہی ہے 0 کے اوپر جب ہم add کرتے ہیں تیسری line add ہو 0 پہ اگر آپ چاہتے ہیں اس line کو color change کرنا line type change کرنا تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آجائی نیچے کی طرف یہاں پہ by layer یہاں پہ آجائی rate کر دیا line type میں آپ کوئی line پہ لے سکتے ہیں اگر یہاں پہ line show نہیں ہو رہا ہے اپ load کے اوپر آجائیے اور یہاں سے آپ whole line ہے اس line کو select کر سکتے ہیں جیسے ki for example مجھے center line چاہیئے center لیا میں nے اور OK یہ کرا already میرے پاس center line ہے میں نے پہ center line لیا اور press کیا OK تو یہ بیچ line center line ہو گئی اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر for example آپ کو اوپر کی line سے changes کرنے ہے color change کرنا یا جو بھی ہے تو میں یہاں پہ صرف color change کرتا ہوں yellow and last one کا بھی if you want to add more lines for example مجھے اور line procurate کرنی ہے تو اپ یہاں پہ click کرنا add اور add کے اوپر date کرنا ہے تو میں لے لیتا ہوں 0.25 so نیچے کی طرف red line کی نیچے کی طرف create ہو گیا ہے again آپ کو ایک اور create کرنا ہے sorry میں نے enter press دیا اس لئے windows close ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا اس کا color آپ change کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں for example میں اس color رکھ لیا here cyan line type لے لیتا ہوں hidden اور ok ایک اور line اگر create کرنی ہے تو میں add click کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتے کر لیتا 0.25 0.25 اور میں کیا یہاں پہ color cyan لے لیا میں لائن type میں نے hidden لیا press کیا میں ok یہ چیز clear ہے اس part کو آتے ہی سائی line close کرنا ہے start یا end پہ تو یہاں پہ klik کرنا ہے جیسے کہ line کو close کرنا یہاں caps دینا جیسے بول رہے یہاں پہ میں click کیا تو دیکھیں یہاں line close ہو رہا end پہ کرنا ہے end پہ click کریں گے تو close ہو رہا ہے اگر آپ outer arc outer line یہ اوپر yellow line دیکھ رہے ہیں اسے آپ arc میں convert کرنا ہے just like that and here also this just like that so آپ یہاں پہ arc click کریں outer arc and outer arc دو یہاں پہ create ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں inner arc یعنی یہ جو آپ سیان color کا line دیکھ رہے ہیں آپ اس والے کو close کرنا تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں inner arc and again start close جائے گا اگر آپ یہاں پہ angle دینا چاہتے ہیں close کرنے کا 45 ٹھیک ہے 45 angle پہ rotate ہو جائے گا اور یہ اگر اسے بھی دینا ہے 45 تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک یہ as per your choice but ہم اسے 90 رکھتے ہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی angle so 90 اگر آپ اس کے background میں بھی color دینا چاہتے ٹھیک تو آپ اسے دے سکتے ہیں for example میں لیا blue اور میں پہ پہ پریس کیا ok میں نے کیا abcd کے نام سے میں بنایا ہے اب میں اسے کرتا ہوں set current اور یہاں پہ کرتا ok ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے shortcut command multiline ml ہے ml enter میں نے یہاں پہ click کیا first point second point third point fourth fifth six then seven eight جتنا چاہے آپ یہاں پہ create کر سکتے skip کر کے بہر آ سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ create line اس کے background میں blue color fill ہو کر دکھ رہا ہے بہت آپ چاہتے کہ مجھے blue color نہیں چاہیئے تو آپ کیا کرنا ہوگا ml style shortcut enter اب abc ہے اب دیکھئے آپ لائن create کر رکھا ہے تو آپ اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی بھی modification نہیں کر سکتے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس modify options are رہے ہیں جو activate rename delete set current کوئی button جو ہے جسے key بول سکتے ہیں آپ activate نہیں اس کو کبھی activate ہوگا یہ جب آپ اسے delete کر دیں گے یعنی کہ جب تک activate ہے screen کے اوپر آپ changes نہیں کر سکتے ہیں جب آپ delete کر دیں گے تو changes کر سکتے ml style enter یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں اب یہ سارے activate ہوگئے modify پہ آئی اور مجھے fill color میں کوئی بھی color نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ none کر دیتا ہوں press کیا OK and یہاں پہ OK ठीक تو یہ ہم نے اب یہاں پہ آپ multiline create کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ multiline آسانی سے create ہو رہا ہے OK अब بات آتی ہے ml style اس کے نیچے rename کر سکتے آپ simply click کر کے آپ rename کر سکتے جس نام سے دینا چاہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اگر آپ اس save کرنا چاہتے ہیں save کر کے رکھنا چاہتے یا پھر کسی اور share کرنا چاہتے سمپلی آپ save پہ click کی جی اور ایک specific location لے لیجی آپ اور جی ہو بھی نام دینا چاہتے آپ اس کا نام دے سکتے ہیں for example میں رکھا یہاں پہ cat ml line example کے طور پہ اور میں اس کو save کر دی ہے پہ ٹکس top پہ save کر رہا OK then press OK آب میں دوسری drawing پہ آجاتا ہوں open کرتے ہیں ml shortcut کی ہے multi line کے آپ کو پتا ہے ml for multi line create کرتے ہیں simple normal جو بینہ کسی style پہ create ہو رہا ہے ایسا but آپ جو آپ نے multi line بنایا ہے اس کو load کر کے یہاں پہ apply کرنا اس drawing کے اوپر ٹھیک ہے سو آپ اس کے لئے کیا کریں گے ml style enter یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہے دیکھئے اس طرح سے dialog box open ہو رہا ہے save کے اوپر ایک load کا option آرہ ہے اس پہ click کیجئے آپ یہاں تک آنے کے بعد آپ یہاں پہ file پہ آئیے اور آپ کا جو بھی file جہاں پہ بھی location رکھا ہے میں ایک desktop پہ رکھا تھا اور اس کو select کیجئے اور پھر یہ open تو یہ file کیا ہو جائے گی آپ load ہو جائے within some second select abcd کر کے نام تھا ہمارا اور پھر اس کیا میں ok یہ دیکھ یہاں پہ load ہو گیا اب abcd جو ہمارا line type ہے اس کو select کیا میں set current کر لیا میں اور اس کو کیا ok اب میں line create کروں ml enter تو دیکھیں گے آپ کہ line create کی تھی multiline وہ multiline یہاں پہ load ہو چکا ہے اور apply بھی ہو رہا ہے ok i hope کہ آپ نے یہ چیزیں بارے میں edit कیسے کرتے ہیں multiline edit tools کے بارے میں delete کر دیتا ہوں ml enter simple normal line straight create کرتے ہیں اب میں یہاں پہ آنے کے بعد multiline edit open ہوتا ہے دیکھ لیجئے آپ simple آپ line پہ آ رہے ہیں double click کریں گے اس طریقے open ہو جائے گا اب اس ے ہمیں cross رکھنا ہے cross close cross رکھنا ہے ہمیں minus hope click کیا اور اس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیں آپ یہ line ہے clear ہو گئی ہے اس کے اوپر کی سائی یعنی یہ clear ہے اور یہ نیچے کی طرف چلی گئی ہے یعنی کہ آپ trim کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ simply use کرنا ہے close cross اس میں کیا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے roll z کرتے ہم دو line ہے ہمارے پاس میں double click کر کے open کر لیا ہے close cross کا مطلب کیا ہے میں نے اس select کیا اب یہ پوچھ رہا ہے first line جو بھی multi line اس first line select کیجئے آپ میں اس select کیا اور اس کے بعد اس select کیا ٹھیک ہے تو یہ اس میں کیا ہو رہا ہے جسے آپ پہلی بار select کر رہے وہ trim ہو جائے گا دوسری والے سے یعنی کی ہمارا first line یہ ہے اور second line یہ ہے اگر میں پہلے اس کو select کرتا ہوں پہلے میں اس line کو select کرتا ہوں پہلے line trim ہو جائے گی دوسری line سے ٹھیک ہے تو یہ proper پہلے دوسری line رہے گی ہماری پہلے line ہماری یہ تک آنے کے بعد یہ cut ہو جائے گی پھر یہ سے آگی کی طرف proper رہے گی clear ctrl z کی آپ اس کے بعد آتی ہے open cross یعنی کہ چاروں طرف سے open ہو جائے گا first اس click کیا second اس دیکھیں آپ open ہو گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یہ line یہ سے آئی اور یہ پہ open ہو گئی یہ line یہ سے آنے کے بعد اس طریقے سے open ہو گئی تو یہ open چاروں طرف proper دیکھ رہا ہے clear again چلتے آگے تیسرے option کی طرف اب یہ ہے merge ٹھیک ہے اب یہ پہ میں نے click کیا merge first line اور second line اس میں کیا ہے کہ یہ ساری چیز merge ہو رہی ہیں for example اگر آپ اس مرج کر لیا یہ یہ سے آ رہا ہے اور یہ یہ پہ مرج ہو گیا یہ 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 سے آ گیا اور یہ یہ مرج ہو گیا اس طریقے سے ساری line merge ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ctrl z کر لیتے ہم double click یہ تین دیکھا آپ نے اب یہ cross t یعنی trim کرنا آگے پارٹ fully trim ہو جائیں گے اور باقی پارٹ بچے رہیں گے میں اس کو select کیا اور میں نے first line اور second line second line میں اس رہے کو click کر رہا تو دیکھئی آپ اس line کے آگے first line ہمیشہ first line trim ہو رہی ہے اس line کے آگے جو بھی parts س سارے trim ہو گئے اور یہ یہ بچا ہو ہے again open tree اس میں کیا ہوگا same چیزیں ہیں ٹھیک نا click کیا میں اس select اور اس click اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے آپ یہ line جو جا رہی ہے ہماری یہ سے یہ تک اور یہ 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 سے ٹھیک ہے یہ یہ ہمارا ہے بلکل clear ہے بٹ یہ جو ہے یہ cut ہے یہ stop ہو جا رہا ہے یہ line یہ cut ہو گئی ہے اور یہ پوری طریقے سے clear ہے ٹھیک ہے آگے اب same جیسا یہ merge ہوا تھا ویسا یہ مرز ہو جائے گا یہ پہ first click کیا میں اس اور second یہ دیکھئے اب یہ cut نہیں لگ رہا ہے یہ simple t بن گیا ہے یعنی کہ یہ line کو جوڑ دے رہا ہے is line کو یہ سے جوڑ رہا ہے clear click کیا میں نے اب دیکھیں یہ ں بڑی مزیدار چیز آ رہی corner join اب یہ corner کو join کر لے گئے click کیا میں first line اور second line دیکھیں یہ اس طریقے سے corner join ہو گیا ٹھیک ctrl z click again اگر آپ کو لگتا ہے اس نے مجھے vertex add کرنے تو آپ وہ بھی کر سکتے click کیا میں نے یہاں پہ click کیا یہاں پہ click enter آپ دیکھیں گے یہاں پہ vertex add ہو گئے ایک یہاں پہ دوسرا یہاں پہ اور تیسرا یہاں پہ آپ چاہے تو اور بھی add کر سکتے ڈبل click کر کے add vertex نیچھے کی side one two three enter دیکھیں one two three سارے vertex add ہو جائے یہ vertex کیوں ہو رہے ہے add اوپر کی طرف کیونکہ اگر email پہ جائیں گے آپ multi line tools j for justification تو top کے through create ہوا ہے اگر آپ bottom کے through create ہوا تو bottom کے side میں vertex create ہوں گے اگر مجھے اس vertex کو delete کرنے ہے سمپل double click کیجئے آپ delete vertex پہ آجائیے جہاں پہ بھی vertex ہوں گے وہ delete ہو جائیں گے دیکھئے آپ یہ vertex delete ہو گیا clear اب آگے کی طرف چلتے ہیں یہ cut single line میں delete کر دیتا ہوں ایک single line رکھی ہم double click کیا میں اس کے اوپر cut single line یعنی کہ میں click کیا کہ ہا تک یہ single line کو اس point تک delete کر دی رہا اگر میں نے یہ سے لیا یہ تک دیکھ آپ یہ سے یہ تک دی رہا single line کو cut کر سکتے آسانی آسانی ctrl z double click کر کے میں again میں اس open کر رہا ہوں cut all پورے ایک part کو cut کر نا مطلب ki for example ایسا سمجھئے آپ کہ اگر مجھے یہاں سے لے کر اس پورے part کو cut کر نا تو اس کے لیے وہ first point اور second point یہ دیکھیں پورا cut ہو سکتے again build all build all کا مطلب کیا ہو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ cut اس point سے لے اس point تک میں نکیٹ کیا اس point سے اس point تک اب اس کو جوڑنا ہے آپ کو اس build all پہ click کی جی first to second first to second okay تو یہ تھا ہمارا multi line command in detail میں مجھے کو بتایا ہے سارے options کے ساتھ مجھے امید بھی ہے کہ آپ کو کسی طریقے کا کوئی بھی doubt نہیں رہا ہوگا ایک چیز اور آپ سوچ رہے ہوگے export کرنا میں آپ بتا دیا import کرنا ہی بتا دیا اگر آپ کے mind multiline سے related کسی طریقے کا کوئی بھی doubt آ رہا ہے تو آپ مجھے comment کر کے ضرور بتائیں ٹھیک اگر آپ اس طریقے سے ڈیٹیل ویڈیو ہمیشہ regular چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں مجھے ٹھیک ہے اگر کسی طریقے کوئی کوئشن سے جو آپ مجھ سے جڑنا چاہتے مجھ سے کوئشن پوچھنا چاہتے تو میں نے instagram ka link description میں دیا ہے آپ وہ سے ہمیں contact کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں آج کی اس ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you thanks for your time اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے خدا حافظ